بیٹ سیمیٹی ٹو سٹارٹ ہو چکا ہے لیکچن نمبر ون ہے گرافک ڈیزائننگ کا فوکس رکھئے گا آج کی کلاس میں حاضری لگانا مت بھولیے گا وٹس اپ کے اوپر اوور ٹو یو میس شکریہ تینکیو اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں سب سے پہلے تو وارم ویلکم آپ سب کو گرافک ڈیزائننگ کا فرس سیشن ہے آپ کا اور یہاں پر آپ لائیو موجود ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا انٹرڈکشن کرواتی چلو میں مونہ مکار اور میں گرافک ڈیزائنر ٹو یور سے زیادہ مجھے اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو چکا ہے اور میں ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ کام کر چکی ہوں آج کل میں ریال اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ اسلامباد کام کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ یہاں اس انسٹیٹیوٹ میں آپ کو یہاں پڑھا رہی ہوں چلیں سو سٹوڈینٹ جس اجنڈے کے تحت آپ اور میں یہاں پر موجود ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے وہ یہ ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہے اور اس کو کرنے کے بعد ایسی کونسی اپرچنیٹیز ہیں جن کو آپ ایزیلی اویل کر سکتے ہیں تو ہم ان پر ڈسکشن کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گرافک ڈیزائن کی ڈیزائن کی ڈیفائن سے شروع کرتے ہیں تو گرافک ڈیزائننگ is a visual communication اپنا میسی خوبصورت انداز میں اپنے آڈینس کے سامنے پیش کرنا چلیں میں اسے دوبارہ بتاتی ہوں گرافک ڈیزائننگ is a visual communication اپنا میسی خوبصورت انداز میں اپنے آڈینس کے سامنے پیش کرنا اگر میں اس ڈیفائن کو سمپ کروں تو کیا ہے گرافک ڈیزائنر is a problem solver elements کہ کس طرح کلائنٹ اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئے گا اور آپ نے as a graphic designer اس کے اس problem کو solve کرنا ہے اب وہ problems کیا ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں mobile application کی layout بنوانی ہو سکتی ہے کسی نے اس کے لئے graphic designers require ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح web development کے لئے websites کے لئے انہیں layout create کروانی ہوگی اس کے لئے graphic designers انہیں require ہوں گے اسی کے علاوہ graphic designing جو ہے وہ ہر جگہ available ہے ٹھیک ہے ہر جگہ graphic designers جو ہیں وہ require ہوتے even اگر آپ نے اپنا business start کرنا ہے new business start کرنا ہے یا آپ کے surrounding میں new business کو start ہو رہا ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا graphic designer require ہوں گے اسی اس کے لئے graphic designer require ہوں گے catalogs بنوانے ہوں گے brochures بنوانے ہوں گے flyers بنوانے ہوں گے logos design کروانے ہوں گے اس طرح کی visiting cars بغیرہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ design کروانے کے لئے graphic designers جو ہوتے ہیں وہ require ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح youtube channel اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کے thumbnail بنانے کے لئے بھی آپ کو graphic designers جو ہیں وہ require ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح different brands ہیں وہ اپنا visuals create کرواتے ہیں graphic designers سے کرواتے ہیں اب ذرا یہاں پر آپ actively participate کریں گے اور girls and boys دونوں مجھے بتائیں گے girls دیکھیں girls جو ہیں وہ خاڑی کے dresses پہننا کیوں پسند کرتی ہیں بیٹا آپ نے سب نے actively participate کرنا ہے تاکہ ہم اس session کو اور اچھے سے لے کر چلیں ٹھیک ہے تو girls مجھے بتائیں گی وہ خاڑی کے dresses پہننا کیوں پسند کرتی ہیں کیا ایسی چیز ہے جو انہیں inspire کر رہی ہوتی ہے means کہ انہیں ان کا design inspire کر رہا ہوتا ہے color inspire کر رہی ہوتے ہیں photo shoot انہیں inspire کر رہا ہوتا ہے کیا ایسی چیز ہے جو انہیں inspire کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ product جو ہے purchase کر لیتے ہیں actively participate کریں اور پوشش کریں کہ ہر student جو ہے participate کرنے کوشش کریں ٹھیک ہے چلے boys جو ہیں وہ مجھے یہ بتائیں گے کہ وہ ideas وغیرہ یا charcoal وغیرہ کے dresses پہننا کیوں پسند کرتے ہیں جلدی سے بیٹا actively participate کریں گے اور سب answer کریں گے تو کیوں پہننا پسند کرتے ہیں کیا انہیں ان کا photo shoot پسند آتا ہے کیا انہیں ان کا color پسند آتا ہے کیا ایسی چیز ہے جو انہیں inspire کر رہی ہوتی ہے کہ وہ product کو چیز پر chase کر لیتے ہیں پورا سے تو جلدی سے بیٹا آنسر کریں چلے اوکے گوڑ کلر آپ کو پسند ہے اوکے اکرار ٹھیک ہے پرنٹ پسند ہے ٹھیک ہے because of its design ٹھیک ہے that's good photo shoot best ہوتا ہے آرپا that's very good designing نایاب فاتمہ that's good color quality اوکے گوڑ فاتمہ ٹھیک ہے designing وغیرہ اوکے good چلے اب دیکھیں mostly students کا آنسر ہے designing وغیرہ photoshoot وغیرہ colors وغیرہ انہیں یہ چیز پسندہ آ رہی ہے اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ چیز background پر کون design کر رہے ہیں وہ basically graphic designers کی ایک proper team ہے black end پر جو وہ designs وہ visuals create کر رہے ہوتے ہیں ایک design create کر رہے ہوتے ہیں آپ نے sometime دیکھا ہوگا 50% off بڑا سارا کر کے لکھا ہوتے ہیں ٹھیک ہے 50% off بڑا سارا کر کے لکھا ہوتے ہیں وہ کیوں لکھا ہوتے ہیں وہ اس نے لکھا ہوتے ہیں تاکہ لوگ attract ہوں اس چیز کو دیکھ کر ٹھیک ہے تو اسی طرح کوئی بھی چیز کوئی new innovations بغیرہ اس کو بڑا سارا bolt کر کے لکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ attract ہوں اس چیز میں یہ چیزیں جو ہوتے ہیں graphic designers کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب مجھے students یہ بتائیں گے کہ why choose graphic designing آپ آج کا یہ course لینے یہاں پر آئے ہیں آپ یہ graphic designing کا course جو ہے کیوں آپ نے چوز کیا آپ یہ demo session کیوں لینے آئے first lecture آپ نے لیا ہے یہ کسی reason کی ویس پر آپ نے لیا ہوگا آپ کو interest ہوگا آپ earning کرنا چاہتے ہوں گے آپ means کے پیسے کمانا آپ چاہتے ہیں کیا ایسا کس چیز میں آپ کو inspire کیا ہے کہ آپ یہ course جائے ہیں آپ نے choose کیا اور آپ یہ course کرنا چاہتے ہیں اور آپ آج کا یہ demo session لینے ہیں جلدی سے مجھے answer کریں interest ہے آپ کو آپ earning کرنا چاہتے ہیں اوکے due to score ٹھیک ہے اکرا اکرا second time آپ tax کریں اوکے آپ actively participate کریں گے تو میں آپ کو اور اچھے سے آپ کو guide کر سکوں گی مجھے idea ہوگا کتنا آپ کو knowledge اور کتنا میں آپ کو بتا سکتے ہیں interest بھی ہے اور earning بھی ہے اوکے arpa that's good سنان ٹھیک ہے to enhance my skill اوکے good love digital arts that's good ٹھیک ہے handsome amount آپ earn کرنا چاہ رہے ہیں اوکے interest and earning earning کی وجہ سے interest also want earning اوکے interest and learn skill ٹھیک ہے اکرا for earning حادی اوکے good earning and skills حادیہ that's good چلے بیٹا اب ذرا اپنا چیٹ سے دہان ہٹائیں اوکے اب mostly students کا جو answer ہے وہ basically یہ ہی ہے کہ earning کرنا چاہتے ہیں اگر میں آپ کو اس کی دو reasons بتاؤں تو دو reasons کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں covid کی وجہ سے all over آن لائن آئے ہیں انہیں آن لائن گرافک ڈیزائنر آئے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ اپنی مارکٹنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اپنے پروڈکٹ کو سیل کروانے کے لیے گرافک ڈیزائنر چاہیے ٹھیک ہے تو باقی سب فیلڈ جو ہیں ان کا negative impact پڑا covid کا اسی طرح گرافک ڈیزائننگ ایک واحد ایسی فیلڈ تھی جس کا positive impact پڑا day by day اس کا craze اور زیادہ increase ہوتا چلا گیا اور future میں بھی اس کا craze ہے وہ day by day اور زیادہ increase ہوتا چلا جا رہا ہے demand increase ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ digitalize ہوتی چلی جا رہی ہے that's why جگہوں پر آپ apply کر سکتے جہاں بھی new business start ہو ہے جہاں کوئی existing business run کر رہا ہے آپ وہ apply کر سکتے ہیں میں آپ کو کچھ examples دوں گی جیسے آپ کے surrounding میں کوئی restaurant ہے انہیں اپنے menu card بنوانے کے لیے انہیں اپنا visiting card بنوانے کے لیے graphic designers require ہوگے یہ چیزیں graphic designers بناتے ہیں تو انہیں یہ چیزیں require ہوں گے اسی طرح کسی پیسٹی سائی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں ان کی پوسٹ ریڈی کر سکتے ہیں ان کا social میڈیا ہندل کر سکتے اب دیکھیں کسی بھی برینڈ کسی برینڈ کاب دیکھ میڈیا اکاؤنٹس ہوں گے انسٹرگرام پر ہوتی ہیں فیس بک پر ہوتی ہیں تو وہ کون کر رہا ہوتا ہے بیٹے وہ گرافک designers ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں گرافک designers ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی جیلری کمپنی میں کام کر سکتے کسی فارمیس آپ کسی میڈیسن کمپنی میں کام کر سکتی ہیں آپ کسی سراؤنڈنگ میں کوئی شاپ ہے جیلری تو آپ پیج ہینڈل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ پیج پر پی کر سکتے ہیں لیکن وہ پی کریں گے اسی طرح جو کمپنیز ہوتی ہیں ہائی اماؤنٹ پی کرتی ہیں جنی لیور ہوگئی ایسی وغیرہ ہوگئی اس طرح ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہیں گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں ریکوائر ہوتے ہیں کیونکہ اپنے سوشل میڈیا پی جو ہوتے ہیں ہنگل کروانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کتنا پی کرتے ہیں اپنے گرافک ڈیزائنر کو 42 50 000 پی کرتے ہیں 62 70 000 پی کرتے ہیں ٹھیک 60 70 50 60 000 اس طرح یہ اپنے گرافک ڈیزائنر کو پی کر رہی ہوتے ہیں صرف سوشل میڈیا ہینڈل کرنے کے لئے ٹھیک ہے وہ ہم اپنے لیکچرز میں دیکھیں گے تو ایڈیوکیشن پر بات کرتے ہیں ایڈیوکیشن اس سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے MBBS کیا ہو ہے تو اگر آپ نے انٹر کیا ہو ہے تو اگر آپ نے میٹرک کیا ہو ہے تو اگر لکھنا پڑھنا آتا ہے تو اگر جو بارے میں اگر ایج کے بارے میں ڈسک کر رہے ہیں تو ایج کیا ہو سکتی آپ کی اگر آپ سکسٹی پلس ہیں تو آپ یہ کورس کر سٹارٹ کر سکتے ہیں 50 پلس ہے تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ٹوینٹی پلس ہیں تو آپ یہ دیزائنرز ہیں وہ تمام کے تمام انہی دونوں سوفویرز کو یوز کرتے ہوئے اپنا ارننگ کریئر جو ہے وہ سٹارٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بھی انہی دونوں سوفویرز کے اوپر ورک کریں گے باقی جو فردر ریکوائیرمنٹس ہوں گی وہ میں آپ کو اس لیکچر کے انڈ میں بتاؤں گی کیا ریکوائیرمنٹس ہونی چاہیں گے تو ہم کورس کی آوٹلیند ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کورس میں ہم کرنے کیا حوالے ہیں کن چیزوں پر ہمارا فوکس ہونے والا ہے بیسی کے لی ہمارے دو لیولز ہوں گے ایک ہمارا ہو گیا ایڈوانس لیولز میں آپ کو آخر میں جوائن کروں گا اسے ایک انسٹرکشن یہ ہے کہ ان بچوں کو کوئی اسائنمنٹ کوئی پریکٹس کوئی ایکٹیویٹی ضرور کرائی گا سوفٹیور اوپن کر کے آخر میں شکریہ اچھا لی ٹھیک ہے جی فرس لیکچر ہے ہمارا جس میں ہم دیکھیں گے بیسی کے لیولز ہمارے دو لیولز ہوں گے اس میں اور بیسی کے لیول میں ہم دیکھیں گے ہاو ٹو میک شی شو ہے جو ہے وہ کس طرح بنا سکتے ہیں سٹارٹنگ میں ہم دیکھیں گے ہاو ٹو رائٹس ٹیک س کو آپ کیس طرح write کریں گے یہ ہم دیکھیں گے دیکھیں گے تو اسائیمنٹ ہوگی آپ نے اسائیمنٹ کرنی ہوگی فیس بک کا گروپ ہے وہاں پر آپ نے اپلوڈ کرنی ہوگی ٹھیک ہے پروپر آپ ایک پریکٹیس ورک آپ کا یہ ہوگا ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے یرگ کیسے ہم کس طرح یوز کریں گے خیب وغیرہ ہم کس طرح بنائیں گے یہ ہم دیکھیں گے پین ٹول کی پریکٹیس پردر کریں گے سیکھیں گے کس طرح آپ کو فیل وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کس طرح یوز کرتے ہیں یہ چیز ہم دیکھیں گے سمپل لوگو ہمیں کریٹ کریں گے اس میں ٹھیک ہے سیکنڈ لیکچر میں ہم ایک سمپل سا لوگو دیکھیں گے شیپس کے ساتھ جو بنایا گیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے how to write tax assignments وغیرہ ہوں گی سیمپل لوگو اب یہ لوگو کیا چیز ہوتی ہے لوگو ہم ذرا دیکھتے ہیں فائیور پر جا کر فائیور اب ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جہاں پر جتنے بھی گرافک ڈیزائنرز ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر اپنی services جہاں وہ provide کر رہے ہیں different fields are related ہیں یہ fields آپ کے پاس ہیں different fields are related ہیں تو گرافک ڈیزائنرز بھی یہاں پر اپنا جو ہے یہاں پر services provide کرتے ہیں تو لوگو ڈیزائن پر ہم جرا نکالتے ہیں کہ لوگو ڈیزائن میں کتنے ایسے سیلر ہیں جو ہمیں services جو ہیں وہ provide کر رہے ہیں یہاں پر چلیں یہاں پر دیکھیں round about two legs یہاں پر ایسے گرافک ڈیزائنرز ہیں جو سیرف اور سیرف لوگو کے اندر service provide کر رہے ہیں اب لوگو ہوتا کیا ہے جس طرح آپ کا name آپ کی identity ہے same اسی طرح company کا logo اس کی identity ہے company لوگو کے بغیر register نہیں ہو سکتی company company نہیں کہلاتی کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی company وغیرہ نیو بزنس ہے تو اس کے لئے لوگو جو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے تو یہ چیز لوگو کے لوگو سے represent کرتے ہیں ہم چیز کو اس ٹائپ کے لوگوز ہوتے ہیں اس ٹائپ کے لوگوز ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سپین پر تو یہ ہوتے ہیں یہ گیگز بنی ہوئی ہیں یہ سیلرز ہیں سارے جنگے گیگز بنی ہوئی ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ بھلا سیلر کر ہم دیکھیں تو یہ ٹین ہاؤزن میں سرو دیکھیں اسی طرح یہاں پر دیکھیں یہ ٹو تھاؤزن میں سروس پروائید کریں اگر ان کے بیکنڈ پر ایک سنگل پرسن ہو سکتا ہے انڈویجیل پر سنکھ بر کر سکتا ہے اسی طرح یہاں پر ٹرٹی سیون تھاؤزن میں یہ پروائید کر رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں فردر دیکھتے ہیں یہاں پر یہ چار لاکھ میں یہاں پر ایک لوگو ڈیزائن کر کے دی رہے ہیں چار لاکھ میں ٹھیک ہے ان کے بیک اینڈ پر ایک گروپ ہو سکتا ہے ایک بڑا سارا گروپ ہو سکتا ہے ایک کمپنی ہو سکتی ان کے بیک اینڈ پر جو لوگو ڈیزائن کر کے دیتی ہو سوفیر ہاؤسز جس طرح ہوتی ہیں تو یہ چیزیں کمپنی جو ہوتی ہیں چیزیں جو ہوتی ہیں پروائیڈ کرتی ہیں فائلور وغیرہ پر ٹھیک ہے جہاں پر دیکھیں سیون تھاؤزن ہے ایٹھ تھاؤزن ہے اسی اگر ہم اوپن کر کے کسی ایک کو دیکھیں یہاں پر تو آہ دیکھتی ہیں ہم کہ ان کا سٹینڈرٹ کیا ہے ان کا بیسک تو ہمارے ایٹھ تھاؤزن ہے راؤن ڈباؤڈ نائن تھاؤزن اور ان کا جو سٹینڈرٹ ہے وہ ٹوینٹی تھاؤزن ہے بیس ہزار میں یہ لوگوں کی سرویس پروائیڈ کر کے دے رہے ہیں اور آہ تین طرح کے لوگو ڈیزائن کر کے دیں گے ٹھیک ہے تین طرح کے لوگو بیس ہزار میں تین طرح کے لوگو دیزائن کر کے دیں گے ایک طرح کا نہیں کر کے دیں گے اب دیکھیں گی چالیس دار میں یہ چیزیں انہیں کر کے دیکھیں ٹھیک ہے اسی در ہاں ڈیفرنٹ ہمارے پاس ہیں ڈیفرنٹ سیلرز ہیں یہاں پر اویلیبل تو یہ آپ نے ذرا چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سیلرز جو ہیں وہ کتنا یہ جو چارجیز جو ہیں وہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے فردر ہم ذرا اپنے لیکچر پر چلتی ہیں سیکنڈ لیکچر ہمارا کور ہو گیا تھرڈ میں ہم دیکھیں گے آجے آجے ہم دیکھیں گے پین ٹول کی پریکٹس چلتی آئے گی پین ٹول جو ہے وہ بیک بون ہے اگر آپ کو پین ٹول آگیا ہے اس میں آپ کو آل آور یہ گرافک دیزائنگ ساری کی ساری آپ کو آگے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم دیں گے آگے ہم دیکھیں گے ہاو ٹو پریزینٹ یور لوگو آپ اپنے لوگوں کو پریزینٹ کیسے کریں گے بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ اب دیکھیں ایک کلائنٹ آتا ہے مارکٹ میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا لوگو بنا کر دے دیں اور میں لگا لوں گا اپنی کمپنی پر کوئی ایشو نہیں ہے مجھے ایسے بالکل نہیں ہوگا کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ سے کہے گا میرا لوگو بننے کے بعد کیسا دکھے گا ٹھیک ہے آپ کا کام کیسا ہے کیسے کام آپ کرتے ہیں تو آپ نے انہیں ایک پریزینٹیشن ریڈی کرنی ہوگی اپنا پورٹ فولیو انہیں شو کروانا ہوگا میں اس ٹائپ کا ورک کرتا ہوں اور یہ میرا بارک ہے اب وہ ورک کی پریزینٹیشن پریزینٹیشن پر ہمارا مین فوکس ہوگا پریزینٹیشن بہت ضروری ہے پریزینٹیشن آپ کے لیے کیونکہ کلائنٹ ہوتے ہیں انسپائر ہوگا آپ کی پریزینٹیشن سے دن وہ آپ کو آرڈر پلیس کرے گا ٹھیک ہے ادروایز وہ کبھی آپ کو آرڈر پلیس نہیں کرے گا next lecture میں ہم دیکھیں گے how to make brochure and flyer بروشر وغیرہ فلائر وغیرہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کس چیز کے لیے use کیے جاتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے یہ بہت important چیز ہے students اپنے course میں رہتے ہوئے ابھی course ان کا چل رہا ہوتا ہے اور اس چیز میں earning start کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے پیچھے آپ کو post وغیرہ کے بارے میں بتایا وہ basically یہی چیز ہے post ready کرنے ہوتی ہے آپ نے کسی بھی اپنے client کے لیے کسی brand کے لیے کسی business کرنے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے یہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے layout وغیرہ ہم سارے دیکھیں گے sizes وغیرہ دیکھیں گے sizes different آپ کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم دو لوگ دو pliers دیکھیں گے اس کے اندر اس کے اندر اور use clipping mask دیکھیں گے clipping mask کس طرح use کر سکتے ہیں high resolution pictures آپ کے ان website سے لے سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے colors وغیرہ کن website سے free of cost آپ لے سکتے ہیں exact color یہ ہم دیکھیں گے اب ایک design جو ہے وہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے ٹھیک ہے photo shoot سے ٹھیک ہے illustration سے typography سے ٹھیک ہے typography سے ان تین چیزوں سے مل کر جو ہے ایک design جوتا ہے وہ create کیا جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں study کریں گے shape builder tool ہم ادھر بھی دیکھیں گے کیسے use ہوتا ہے assignments وغیرہ ہر چیز ہوگی اس کے اندر اور یہ properties کے پر practice ہم کریں گے day 5 میں ہم دیکھیں گے how to make illustration یہ وہی چیز آگی pen tool کے ساتھ جو ہم نے pen tool کے ساتھ دیکھی تھی pen tool کے ساتھ ہم یہ lecture اپنا complete کریں گے اور کیسے ہم کریں گے pen tool کے ساتھ یہ چیز ہم cover کریں گے ٹھیک ہے depth وغیرہ کس طرح create کر سکتے ہیں effects وغیرہ کس طرح لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے short keys وغیرہ دیکھیں گے short keys وغیرہ کس طرح use کی جاتی ہیں how to choose color from website website سے color آپ کس طرح choose کریں گے یہ ہم دیکھیں گے مزے کا اس میں work ہوگا lecture number five میں اب ہمارے advanced lectures جو ہیں وہ start ہو چکے ہیں advanced lectures میں ہم کیا کریں گے 3D work کریں گے 3D کا جو work ہوتا ہے اس کا different course ہوتا ہے different institute's میں different course ہوتا ہے لیکن اس لیے ہم cover کروائیں گے 3D logo وغیرہ 3D packaging وغیرہ یہ ساری چیزیں سند ہوں گے 3D work ان کی market میں demand بھی زیادہ ہیں ان کی market میں price بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا lecture ہمارا advanced میں کیا ہوگا 3D logo design logo design کیسے کر سکتے ہیں 3D وہ ہم full دیکھیں گے اس کے ورد full ہمارا process work ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم typography دیکھیں گے آپ نے sometime دیکھی ہوگی گاڑی بنی ہوتی ہے text کے ساتھ گاڑی بنی ہوتی ہے text کے ساتھ face بنا ہوتا ہے اس طرح text کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوا جلدی سے مجھے آنسر کریں کہ text کے ساتھ آپ نے دیکھ رہی ہیں کہ چیزیں بنی ہوئی yes لکھ کر مجھے بتائیں اور no لکھ کر مجھے بتائیں چلے دیکھوں میں students active بھی آئی ہیں کیا کر رہے ہیں اوکے دیکھا ہوں گا چلے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھیں گے کس طرح آپ کر سکتے ہیں یہ ہم اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے ٹھیک ہے how to present your logo present کیسے کریں گے آپ اپنے لوگو کو یہ ہم دیکھیں گے text کو break کس طرح کریں گے یہ ہم دیکھیں گے text میں pictures کس طرح add کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم دیکھیں گے ملٹیپل اس کے اس لیکچ میں ملٹیپل چیزیں دیکھیں گے اور assignments وغیرہ آپ ہی ہوں گی پروپل اس میں بے 7 میں ہم دیکھیں گے how to how to make 3D packaging 3D packaging جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے جس طرح perfume وغیرہ کی packaging ہوتی ہے toothpaste ہو گئی اس کا box آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح پیکجنگ دیکھیں گے 3D packaging ہوتی ہے label design اس کے اوپر کس طرح کریں گے کس طرح اس کے اوپر apply کریں گے یہ ہر چیز ہم اس کے اندر دیکھیں گے اس کے اندر different tool use ہوتا ہے وہ چیز ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے proper ایک 3D box ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر ready کریں گے full process work اس کا ہوگا next from lecture میں دیکھیں گے how to make poster on photoshop آپ نے دیکھا گا movies کے جو trailers وغیرہ آتے ہیں وہ آپ نے دیکھیں ہوں گی تو اسی طرح ہم دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر ہم بنائیں گے کریکٹر کے ساتھ ہم play کریں گے کریکٹر کے ساتھ editing کے لیے یہ use ہوتا ہے نا یہ software photoshop بیڈنگ pictures کو edit کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہیں ہم edit کرنے کے لیے دیکھیں گے ہم بھی یہاں پر editing ہی کم کریں گے اس کے اندر کریکٹر کے ساتھ play کریں گے person کے ساتھ ٹھیک ہے cropping وغیرہ دیکھیں گے pen tool ہم اس کے اندر دیکھیں گے اس کے اندر ہم typography دیکھیں گے ٹھیک ہے typography کس طرح آپ لکھ سکتے ہیں poster design proper ہم اس کے اندر دیکھیں گے ٹھیک ہے poster design جو ہوتا ہے وہ کس طرح آپ ready کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے 9th lecture میں جائیں گے اور 9th lecture میں ہم دیکھیں گے product visualization 3D bottle design کس طرح آپ کر سکتے ہیں اس لیکچر کے بعد آپ plate design کرنی ہو plate design کر سکتے ہیں کب design آپ نے کرنا ہو کب design کر سکتے ہیں bottle design کرنی ہو آپ bottle design کر سکتے ہیں different آپ چیزیں اس کے اندر design کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس کے اندر bottle design کریں گے ٹھیک ہے وائر فریم bottle کس طرح آپ نے present کیسے آپ نے کرنا ہے اپنے bottle کو یہ چیز ہم اس کے اندر دیکھیں گے 3D modeling یہ اس کو basic کے لئے کہتے ہیں اس کا ایک الگ سے پورس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک الگ سے پورس ہوتا ہے پروپر اس کا پورس ہوتا ہے یہ ہم اسی لیکچر کے اندر cover دیں ٹھیک ہے 3D packaging 3D work ہے ہمارا 3D modeling 3D bottle design ہے اس کے اندر لیبل ہم اس کے اندر بنائیں گے لیبل کو apply کیسے کرتے ہیں یہ چیز ہم اس کے اندر دیکھیں گے پروپر ایک ورک ہوگا پروسس ورک ہوگا جس سے گزر کے ہم سارا ورک کریں گے ٹھیک ہے 3D work جتنا بھی ہے وہ پھر آپ اس لیکچر کے بعد کر سکتے ہیں دیکھیں گے how to make social media posts on photoshop photoshop پر social media posts آپ کس طرح ready کر سکتے ہیں کس طرح ready کر سکتے ہیں اس لیکس میں ہم high level کی editing دیکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا sometime کسی کا سر کہیں لگایا ہوتا ہے کٹ کر کسی کے hand کہیں لگایا ہوتے ہیں کسی کے جو بازو ہوتے ہیں کہیں لگائیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہوتا ہے کسی person کا اس طرح کیا ہوتا ہے funny memes بنائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیز ہم اس کے اندر دیکھیں گے اس کے اندر ہائی لیبل کی editing ہم کریں گے کس طرح آپ یہ work کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کریکٹر کے ساتھ ہم play کریں گے social media posts جو ہے proper ready کریں گے ٹھیک ہے last week ہمارا extra lecture ہوگا اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ instagram account وہ کس طرح آپ handle کر سکتے ہیں کسی بھی company کا instagram account وہ آپ کس طرح handle کر سکتے ہیں وہ چیز ہم دیکھیں گے apply کیسے کرتے ہیں اسے apply کیسے کرتے ہیں instagram پر one by one کر کے وہ چیز بھی ہم اس کے لیکچر کے اندر دیکھیں گے ٹھیک ہے proper اس کے اوپر ایک process work ہوگا وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ تھی یہ proper آپ کی outline اب مجھے ذرا جلدی سے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے یہاں جتنا بھی ابھی تک ہم نے پڑا ہے ہم نے دیکھا ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہے سب سٹوڈنٹس آنسر کرنے کی کوشش کریں سب سٹوڈنٹس آنسر کرنے کی کوشش کریں چاہیے اب اس کی specification کیا ہونی چاہیے window 10 pro 10 مجھے میں آپ کی آواز نہیں آرہی جی اوکی چلیں اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بسکلی Adobe Illustrator میں نے اوپن کیا ہوا اس ٹائم اور یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ذرا اور شیپ ایک کریٹ کرتے ہیں یہاں پر تو ایک سیمپل سا لوگو ہم کریٹ کریں گے یہاں پر فردر میں آپ کو اس کا لیکچر کے اندر بتاؤں گی کہ کس طرح ہم اسے کریں گے فیلحال میں آپ کو ویسی کر کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو تاکہ آپ کو software کا پتا ہو کون سا software ہم use کر رہے ہیں Adobe Illustrator ہے یہ اس کا انٹر فیس ہے یہاں پر اس طرح کا آپ کا شروع ہوگا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو انسٹال کرواؤں گی خود آپ کے جو واتس اپ کے گروپس ہوں گے اس کے اندر میں ہی آپ کو انسٹال کرواؤں گی ٹھیک ہے چلیں یہ ہم ذرا ایک پروسس سے گزر کر ہم یہ ورک کریں گے اس طرح کر کے ہمیں پروسس ورک کریں گے اور جتنی بھی ہماری ایکسرسائز ہوں گی ان سب کام یہ پروسس ورک کریں گے اور اسی طرح آپ نے اپنے کلائنٹس کو کرنے ہوتے ہیں آپ نے اپنے کلائنٹس کو بھی اسی طرح بنا کر سینٹ کرنے ہوتے ہیں تاکہ انہیں آئیڈیا ہوکے کن کن پروسس سے گزر کر ایک جو لوگو ہے وہ چیز ہے وہ ڈیزائن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے چلیں اس کے اندر اب ہم نے ڈیفرنٹ ٹول یوز کیا ہے شیپ بلڈر ٹول ہم نے اس کے اندر یوز کیا ہے چلیں جی اب دیکھیں ایک لوگو ڈیزائن کرنے کو کتنا ٹائم لگتے اور اس کی پیمنٹ اب کتنی ہو سکتی ہے چلیں یہ ایک لوگو ڈیزائن ہو گیا اب ہم اس کے ذرا کلر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کلر اس کے اندر چلیں جی یہاں سے اب ہم یہ کلر لے لیا چلیں یہ ہمارا یہاں پر کلر ہو گیا اوکے کرتے ہیں یہاں پر اور اب مجھے ذرا بتائیں کیسا لگ رہا ہے یہ لوگوں چلیں جلدی سے مجھے آنسر کریں اب یہ دیکھیں ایک لوگو اتنی جلدی ریڈی ہو گیا اور اس کی پیمنٹ کیا ہو سکتی ہے مارکٹ میں پورٹین ٹو فیپٹین ہاؤزن کسی بھی لوگوں کی کسی بھی لوگوں کی پورٹین ٹو فیپٹین ہاؤزن پیمنٹ ہو سکتی ہے اس کو ٹائم کتنا لگتا ہے اگر آپ نے ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ نہیں کیا اور وہ بھی کرنا تو ٹو فپٹین ٹو فپٹین مینٹ آپ کو لگتے ہیں زیادہ اگر لگیں تو ٹوینٹی مینٹ ٹھیک ہے تو اگر ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ ہے تو آپ کو ٹو فائف مینٹ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اوکے چلیں کس کے جیسا بھی لوگوں لگ رہا ہے کسی چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے اگر آپ سے ٹھیک ہے بری گوڑ روم سے ریلیٹ کر رہا ہے یہاں پر دیکھیں کہ نیچے بھی یہ بروم ہے تو بروم سے ہی ریلیٹ کر رہا ہے چلیں ٹھیک ہے اب آپ کو سوپٹر کے بارے میں سمجھ آگئی ہے ہر چیز کیوسنس آپ کے کلیر ہے ہر چیز کلیر ہے آؤٹلین سمجھ آگئی ہے جلدی سے مجھے یس آنسر کریں اوکی گوڑ دیٹس گوڑ جی میڈمین بچوں کو یہ بھی بتائیے کہ گرافک ڈیزائنن کے ساتھ ان کو اور کون کون سے سکل سیکھنے چاہیے جو ایزا ڈیزائنر ان کو ہیلپ کر سکیں گرافک ڈیزائنن کے ساتھ ڈیفرنٹ کورسز بہت زیادہ ضروری ہیں جیسے کونٹینٹ رائٹنگ وغیرہ یہ کورس بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 50% آف بڑا سارا کر کے لکھتے ہیں یہ گرافک ڈیزائنر کونٹینٹ ایسا آپ نے لکھنا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے لوگ انسپائر اور وہ پرڈک پر چیز کر لیں ٹھیک ہے تو کا پھر آپ کے لکھنا ہے پر بہت contain بہت ضروری ہے مدیقات کیریٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتے ہے فارلانس이트 کورس یا فیلانسنگ کا قرص ہے تو یہ قوشز آپ کے لئے ضروری ہے وہ رہای سکھ رہا تھاкі کیونکہ آپ نے سکل تو سیخنے گرافک ڈیزائنر کی کہ گرافک ڈیزائننگ یہ ہوتی ہے سیدھ집 سکھ دوسر ہے کے لئے لیے سیل کیسے کرنی ہے چیز لیا باپنے دیکھ لی ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی دیکھنے کہ سیل اس کو کس طرح کرنے تو فائیور فریلانسنگ کورس بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو سیل بھی کر سکے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ کورسز ہیں آپ کو ان کے ساتھ بہت ضروری ہے کورس کرنا تاکہ آپ ان چیزوں کو سیل کر سکے اور اپنا ارنگ کریئر جو ہے وہ سٹارٹ کر سکے ٹھیک ہے جی سر